موسیقی 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 سکیٹنگ کے لئے بھی ہریانہ سرکار کی بہت اچھی نیتی تھی کافی ہمارے کھلاڑیوں کو سرکاری نوکریوں بھی ملی ہیں ہریانہ سرکار نے ہمارے لئے اچھے چھے رنگ بنا کے دیئے ہیں ابھی ہم اب تھیر سے ابھی ہم کھیل و باگ کو ہم آپ کے چینل کے مادے ہم سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک بار دوبارہ سے اپنی کھیل نیتی ہے اس کو ایک بار سمیقشہ کریں اور جتنی بھی اچھے کھیل ہیں ان کو ان میں شامل کیا جائے جو نئے ابرتے ہوئے کھیل ہیں جیسے سکیٹنگ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کتنا اچھا پرفارن کرتے ہیں کتنی مینر لگتی ہے بچوں کی تو نشی روپ سے سرکار کا سہیوگ تو ہر کھیل کے لئے بہت ضروری ہے ہریانہ کی ٹیم جو ہے میں مجھے بہت فقر کے ساتھ میں یہ اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہریانہ کی ٹیم اس سمیں پورے بھارت ورش میں ڈومینیٹ کرتی ہے پیچھے جو نیشنل چیمپنشپ ہوئی تھی وہاں پہ دس کیٹیگریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں سے ہم نو کیٹیگریز میں گولڈ میڈل جیت کیا تھے اور ایک میں ہم سلور جیتے ہیں مطلب آپ دیکھئے دس کی دس ٹیمیں ہریانہ کی فائنل میں پہنچی تھی اس میں سے نو ہم نے گولڈ جیتے ہیں ہریانہ کی ٹیم نے بہت شاندر پردشن کیا اس سال بھی ہماری جو نیشنل پرتیو گتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ہریانہ کا نام پورا روشن کر سکے اور انتراشتی سطر پہ جو ٹیمیں جاتی ہیں اس میں ہریانہ کی ایک بہت بڑی بھاگے داری ہے ہریانہ کی لڑکیوں کی ٹیم ایشن گولڈ میڈلیسٹ ہے لڑکوں کی ٹیم ہمارے جو ہے وہ ایشن کی میڈلیسٹ ہے کافی اچھی پرفارمنس رہتی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے ہریانہ کی کھلاڑیوں کا بہت اہم یوگ دالے یہاں پہ سکیٹنگ کافی ٹیم پہلے جادہ نہیں تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہاں کافی ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اور لوگوں کو ایمپرویمنٹ کا کارنی یہ تھا کہ سرکار نے بہت اچھا ان کو سپورٹ دیا ہے جیسے یہاں کے لوکل پلیئر بھی انٹرنیشنل میں اور نیشنل میں تین تین گولڈ نیشنل میں جیتے ہیں انہوں نے اور انٹرنیشنل میں بھی ہمارے یہاں کا پلیئر گولڈ میڈل جیت کے آئے تھے تو اس وجہ سے لوگ اب اس رنک بننے کے بعد تھوڑا اور اس گیم کی طرف جائیں گے کیونکہ پہلے یہاں رنک نہیں تھا اور یہ فیسلیٹیز نہیں تھے اب یہ اچھا رنک بننا ہے تو لوگ اس گیم کی طرف اور ان کا اروجان بڑے کا اور سرکار سے میں پھر ایک بار مائیکل سر کے جیسے ریکویسٹ کروں گا کہ اس گیم کو کھیل نیتی میں سمکشہ کر کے جرور کھیل نیتی میں اس کو جوڑیں اور اس کو پھر ویسے پہلے کی طرح اس کا مینیفٹ پلیئروں کو ملنا چاہیے میں پریت سنگھ فرید آباد سے اور میں لگ بگ 20 سال سے کھیل رہا ہوں اور ان لائن ہاکی ہمارا یہ گیم ہے اور کافی پاپلر گیم ہے اس گیم کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آئیے آئیے اس مسٹر امیت کمار اگروال جی اور سیکریٹری ہے ان کے فل سپورٹ ہے اور ارگنائزنگ کمیٹی بہت اچھی ہے جو ٹورنامنٹ انہوں نے ارگنائز کرایا بہت اچھی لیول پہ ارگنائز کرایا اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ٹورنامنٹ اچھا ہوگا بلکل اسے پلیئرز کا رجحان جو ہے وہ بڑھا ہے سرکار کے بہت تینک فل ہیں پلیئرز جوپس کے لیے بھی اور آواز کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ سرکار ایسی آگے ان کو سپورٹ کرتی رہے ایک پلیئر کے لیے سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے کہ وہ کوچنگ لے اچھی کوچنگ لے اپنا اچھا گرو دھارن کرے جب تک کوئی پلیئر اپنا اچھا گرو دھارن نہیں کر سکتا تب تک وہ اچھا پلیئر نہیں بن سکتا اچھا پلیئر اچھا پلیئر کہ سرکار اچھا پلیئر اچھا پلیئر اچھا پلیئر اچھا پلیئر مبین ہے جرشن دیپ میں سرکار سے بلونگ کرتی ہو سرکارے جو ہماری ٹیم ہے سرکار کی طرف سے کھل رہی ہے اور مجھے فورٹین ایرز ہو چکے یہاں پہ کھیلتے ہوئے تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میری لائف کا کہ میں نے سکیٹنگ جوائن کی یہاں پہ ہمیں بہت ساری فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں ہمارے فیڈریشن کے دوارا اور بلیس پلیئرز کو چوز کیا جا رہا ہے نیشنل لیول کے لیے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ یہ فیڈریشن کا بھی ایک سسٹم ہے جو ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے پلیئرز کو آگے آنے کے لیے جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے اسے ڈھونڈا جا رہا ہے اور گورنمنٹ بھی ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہے اس بیسیج پہ تو ان کی وجہ سے ہی ہم یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں آن جی یہ پہلے رہتا تھا کہ بچوں کو پڑھائی میں زیادہ نکلنا چاہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ میں بھی بہت آگے نکل رہے ہیں کہ اب پلیئرز کو اس فیلڈ میں نکلنے کا موکہ مل رہا ہے گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے تو اس لیے پہنچ اب اس سائیڈ بھی بچوں کو پورا دھیان دے رہے ہیں اب اُلٹا بھی ہو گیا تھوڑا سا سرسائنہ چلسے گھر پریز کے دے رہے ہیں سرسائنہ چاہے سرسائنہ چاہے سرسائنہ چاہے موسیقی 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 موسیقی